برسر صاحب بہت شکریہ آپ کا پرامہ وقت دینے کے لیے برسر صاحب پانچ چھے ہزار تعداد تھی اس میں کعداد صاحبہ کہہ رہی ہیں پھر دوسری بات حکومت کہتی ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا جلسہ ہوا ہو گیا جو ایک امپیکٹ بنایا گیا تھا کہ اس بار پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی امران خان صاحب بار آ جائیں گے ایک پوری سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئیٹ کی گئی کیا فائدہ ہ ہوا اچھا ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اگر مجھے انہوں نے انٹرپٹ کیا میں آپ کا پروگرم چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ بات ہے یہ چھوڑ کی جانے والی بات ہے آپ نام سے نہیں ملک صاحب غزارہ یہ ہے آپ سے میری بات سن لیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں آپ نے آپ نے جس کو بٹھایا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہمارا کوئی لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ مجھے بتایا تھا ملک صاحب آپ سے میں کہہ دیکھ ملک صاحب ملک صاحب چھوڑ رہا ہوں اگر آپ نے میں نے کہا اگر اس نے انٹرپٹ کیا آپ اپنی پرام میں بات کریں گے آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے کوئی آج کا تعلق نہیں ہے ہم نے آپ کو ہمیشہ آزادی سے بات کرنے دی ہے پرسنل اگر ہم نہیں ہوگے تو اچھا ہوگا میرے خیال مٹاک شو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک صاحب میں دوبارہ کلیریٹی کے ساتھ بات کریں گے میں نے جس مہمان کو آپ نے نون لیگ سے بڑھایا ہے میں نے ان کے ساتھ ہماری پارٹی کا کوئی فرد بھی نہیں بیٹھنا چاہتا آپ نے بلالیا ہے مجھے پتا ہوتا ہے تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کا پرام جوائن نہیں کرتا بارال آپ نے مجھے بلالیا میں اس کو انٹرپٹ نہیں کروں گا انہیں اچھا میرے گزارے سنیں انہیں کہیے گا انٹرپٹ مت کریں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اچھا مل صاحب گزارے یہ ہے کہ جو کچھ آج یہ جلسے پہ ہوا پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ بائیس ستمبر کا جلسہ جس طرح ساڑھے سات بجے جیلیں کھلوائی گئیں عمران خان صاحب کی منتے کی گئیں وہ جیل جو کھلتی نہیں تھی کس کو ملارے نہیں دیا جاتا تھا تو کہا گیا کہ آپ خدارہ اپنا جلسہ ملتبی کر دیں یہاں پر خون اور خون کی نہریں بے جائیں گی یہاں پر اور ظاہر ہے جب ختم نبوت کا نام آئے تو ہماری تو جان بھی حاضر اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یو اینو کے اندر آپ کو بتایا اسلام کا علم بلند کیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جلسہ تھا پہلے تو پہلے تو ہمیں حالاکہ اس نے اینو سی ساتھ لے کر گئے تھے جیل کے اندر خان صاحب کو دیا تھا کہ یہ اینو سی ہے بائیس کو جلسہ کر لیجئے گا ہوا یہ کہ پہلے تو ہمیں انہوں نے دو تین دن پہلے وینیو دیا اور وہ بھی اسلام آباد سے بیس کلومیٹر باہر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر ہمیں پہلے ایک وینیو دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جی دوسرا لے لیں جی وہ دے دیا جی اس کے اندر پانی چھو دیا گیا پھر کیا ہوا آج کس نے نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا گیا سازشیں رکاوٹیں ہر جگہ پہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں یہاں پر آپ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر لوگ ایمبولنس کے اندر ایک بچہ فوت ہو گیا اور اس کا والد چیخو پکار کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا تمام راستے بند کر دی گئے در کس کا تھا عمران خان کا اور عمران خان کے چاہنے والوں کا یہاں پر میں آپ کو خدای وٹنیس ہوں کہ جو وہاں پر مارگلہ میں ایک اینٹری تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا میں جو بات کر رہا ہوں حلفن آپ کو بات کر رہا ہوں اور میرے پاس اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ جو روٹس آپ کے ساتھ تیہ کیے گئے زل اندرامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان روٹس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی ملک صاحب چھوڑ دینا جانے دینا کون سی انتظامیاں کون سی حکومت وہ جن کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک جلسے کے اوپر آپ نے جس طرح یہاں پر کنٹینرز لگائے پورا شہر بند کر دیا اس کے باوجود ایک تاریخی جلسہ شنگ جانی اسلامباد میں ہو رہا تھا اور ایک جلسہ پورے پاکستان کی سڑکوں پر ہو رہا تھا پچاس پچاس کلومیٹر گاڑیوں کی لائنیں تھیں اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بکلہت اتنے کامیاب جلسے کے بعد ان کی وہ کہتے ہیں نا ان بچاروں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کرنا کیا ہے پھر ایک سوچی سمجھے سازش کتابے چونکہ ہمیں بیس کلومیٹر اسلامباد سے باہر جگہ دی گئی وہاں حکم نامہ جاری کیا گیا کہ ان کو نہ کوئی ہوتل والا پانی دے گا نہ کوئی رہائش دے گا نہ کھانا دے گا اور پھر ہمیں گھیر کے وہاں پہ ابھی تھوڑی در پہلے جلسہ جب آخری مراحل میں تھا اس جلسے پہ گھیر کر وہاں پر جس طرح یزیدیوں نے گھیرا تھا گھیر کر ہمارے معصوم لوگوں پر شیلنگ کی گئی مجھے بتائیے سارا دن ایک پتہ نہیں ٹوٹا گملہ نہیں ٹوٹا پورے پاکستان سے جلوس پہنچے تو آخر میں آپ کو گبرہت کیا تھی میں پھر کہوں اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں تھا تو کیوں اپنے کنٹینر لگائے پورے پاکستان کے اندر کیا موٹر ویگ کیا جی ٹی روڈ کیا پشاور روڈ کیا کئی پی ہر جگہ بے لیکن ملک صاحب میں ایک بات کروں اللہ الحق ہے عزت میرا مالک دیتا ہے آج عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے آج پتا چلا کہ ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کون ہے عمران خان جس کے ساتھ پچیس کروڑ عوام ہیں اگر آج دیکھنی دونے میں پھر کوئی آپ کو آپ کے پوریم کے لیے میں بجبور ہوگی بولنے پہ پچیس چوبیس کروڑ عوام میں سے پچیس کروڑ عمران خان کے ساتھ تھوڑا سا کم کر لیں تاکہ حضم ہو جائے آٹھ طریقوں عوام نے بتا دیا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا آج آپ نے پھر ایک دفعہ قوم نے بتا دیا کہ لیڈر صرف ایک ہے جس کا امنام عمران خان ہے چلے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بستر صاحب آپ کے طرف یہ گوان شباہ شریف ہوں یہ مریت صفدر ہوں یہ کوئی ہوں اس وقت یہ تمام کے تمام لوگ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں بستر صاحب آتا ہوں آپ کے طرف واپس آتا ہوں آپ کو آپ دونوں سیاست دانوں کا موقع کو میرا دیا اپنے کارکنان کو اپنے کارکنان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شیلنگ کر رہے ہیں یہ سوچی سمجھی شادش کتاب ہے دوبارہ کوئی نو مائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے پرامن رہنا ہے اور کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا بڑی اچھی بات عصار رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں جو ابھی بات کر رہے تھے شکرد بسر صاحب کہ جلسہ پورے ملک میں تھا جگہ جگہ جلسے ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ آج پورا ملک باہر نکل آیا جو دعویٰ بھی ہے کہ چوبیس کروڑ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں سچی بات ہے آپ بڑے سینے صافی ہیں ہمارے مجھے یہ بات حضم نہیں ہوئی کل مسلم بھی نون کہہ دے چوبیس کروڑ ہمارے ساتھ ہیں تب بھی حضم کرنا بڑا مشکل ہوگا یہ حضم ہو سکتی ہے یہ بات نہیں دیکھیں بات یہ کہ چوبیس کروڑ تو عوام کسی ایک پیٹا ہوئی نہیں سکتے پریکٹو یہ تو ایک اٹل حقیقت لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ عوام کی اکثریت بڑی اکثریت جو ووٹ رکھتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور آٹھ پروری کو انہوں نے اس کا مزائرہ بھی کر دی ہے اگر پاکستان میں چھوڑے انصاف آلموسٹ ونٹی لیٹر پہ ہے اور اس ٹیم بالکل ہی آخری ساتھ سے لے رہا تھا تو اگر ہوتا اور امن اور اگر جمہوریہ تائن نامی کوئی چیز چڑھیا ہمارے اس ملت میں چہ چاہ رہی ہوتی تو شاید آج سیچویشن یہ نہ ہوتی جو ہے یہ تو تہہ ہے کہ آٹھ فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو گئی اب آج ہے جلسے کی طرف کیا پورا پاکستانی جلسے میں تھا کہ نہیں تھا میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی جلسے کی کوریج کرنے پر ایک چینل کو پیمرہ نے آفئر کر بھئی اگر جلسہ ناکام ہے یہ جلسہ بلکل ہی وہ ہو گیا تو اتنی کیا تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ چینل کو آفئر کر رہے ہیں میں ایک صحافی ہوں آپ بھی ایک صحافی ہیں ہم دونوں نے ایک لمبی زندگی اس میں گزار دی ہے ایک انسین سینسرڈ ہماری سہروں پر لانگو ہے میں یہ پتہ ہے چاہے ہمیں کہا گیا نہ ہو ہماری سہروں پر لانگو ہے